بجٹ پہ تیاری کر کے آتے ہیں رات کو ایک اور بجٹ آ جاتا ہے اس پہ تیاری کر کے آتے ہیں اگلی رات کو ایک اور بجٹ آ جاتا ہے یہاں جو بجٹ پہ بیس ہو رہی ہے وہ اس بجٹ پہ تو ہو ہی نہیں رہی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ رات سارے گیارہ آبارہ بجے کی خریب لوگوں کو ٹائنک بھی نہیں دیتے کہ وہ ٹائنکیاں فل کرائیں اس وقت اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تیس پلس تیس پلس چیو بیس پیٹرول کی قیمت چوراسی روپے ایک ڈم سے بڑھا دی تو بجٹ ایک طرح بجٹ آتا ہے دوسری طرف اس کے بائن کی جو چیزیں ہیں عوام پر جو بوجھ بجٹ ہے کیا آپ کا بجٹ یہ ہے کہ آپ کے کتے خرچے ہیں کتے عام دلی آپ نے اس میں توازن کرنا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عام دلی بڑھانی اور خرچے کم کر رہے ہیں اسی طرح ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے کچن چلتا ہے بچوں کی فیس ہوتی ہے اسے اپنے گھر کا بجٹ بنانا ہوتا ہے اس وقت ایک غریب آدمی اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا پا رہا قوت خرید جو ہے اس کی دسترس سے باہر ہے ہر چیز باہر ہو چکی ہے میں تھوڑا سا ری کیپ دوں گا آپ کو کہ کدھر تھا پاکستان جب عمران خان آئے اور کدھر میں کر آئے پاکستان جب عمران خان کو سازش کے ذریعے اڈایا گیا اس ری کیپ کے بعد میں اس بجٹ کے حوالے سے خیالات کا آپ کے سامنے میں اظہار کروں گا یاد ماضی عذاب ہو یا رب چھیل لیں مجھ سے حافظہ میرا مگر کیا کریں وہ تلخ یادیں ایسی جنہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا جسے سنبھالنا مشکل تھا دوہزار اٹھارہ کے وسط میں کدھر تھا پاکستان سارے آداریں تباہ کر دیئے گئے تھے پاکستان میں ڈالرز کتنے آ رہے تھے کتنے جا رہے تھے اس کے بیچ کا نقصان جو تھا وہ بیس ارد ڈالر تھا جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں تاریخی کرزیں لے گئے انیس س سنتانیس سے لے کر چارٹو آف کرپشن والوں کے آنے تک کا کرزہ صرف چھے آزار ارد تھا پاکستان بننے سے لے کر چارٹو آف کرپشن کے آنے والوں تک کا کرزہ چھے آزار ارد تھا اور اس کے بعد چوبیس ہزار ارد رپیہ چارٹو آف کرپشن ڈیکٹ اف کرپشن جو تھا اس میں کرزہ بڑا تیس ہزار ارد سے تجاوز کر گیا فسکل ڈیفیسٹ تاریخی سطح پر تھا فورن ایکسچینج ریزیف جو ہے بری طرح پستی کا شکار تھے تو وہ جو ڈیکٹ اف ڈاکنس تھا اس کے بعد امران خان جو پاکستان کے واحد پلٹیکل لیڈر ہے جو پانچوں حلقوں سے الیکشن جیت کی آئے پانچ نشستوں تک ہڑے گئے پانچوں سے الیکشن جیت کر آئے اور اس قوم نے انہیں منتخب کیا ان کے انتخاب کیا اور گوت ان کی حوالے کی جب امران خان آئے ملک دیوالیا ہونے والا تھا اور سب سے بڑی بات امران خان کے دور حکومت میں زیدہ وقت کوویڈ کر رہا ہے اور یہ آئلی بوران تھا یہ آئلی بوران تھا پوری دنیا میں مشکلات تھی جس کا اثر خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں پر پڑا سپلائی چین کے مسائل کی حوالے سے لیکن اللہ تعالیٰ کی مذہب اور امران خان کی بہتر حکومت حملی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اور ساتھ نے اپنی اکانومی کو نہ صرف بچایا بلکہ ہماری اکانومی تیزی سے گروت کی طرف گئی اور اس کی پذرائی ہم نہیں کرتے اس کی پذرائی ان کی جو اکنومک سروے ہے وہ ہی نہیں کرتی اس کی پذرائی دنیا کے عالمی ادارے کرتے ہیں مالیاتی یہ میں آپ کے سامنے ریپورٹس رکھتا ہوں یہ اس وقت کی ریپورٹس ہیں یہ فاربس کی ریپورٹس ہیں اکانومیسٹ ورلڈ بینک یہ بلوم بینک ورلڈ اکنومک فورم سب نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان میں یہ کیا میرکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ کیا میرکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی چھے پرسنٹ گروت رہی عمران خان سال لے کر گئے ریپورٹس اکانومی کو بھی بچایا اب کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا کیا وجہ تھی میں بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی ایک وجہ تھی کہ عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے اقوام آلم میں آئین اسلام کے لئے آواز اٹھائی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں جس انداز میں آپ نے آواز اٹھائی اسلام و فہدی کے خلاف اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے دو دفعہ چالیس دن کے اندر دو دفعہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈمری اسلام او آئی سی کی کانفرنس ہوتی ہے دو دفعہ کیا وجہ تھی ایک وجہ تھی کہ عمران خان محب وزن تھے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی کاروبار نہیں کیا کوئی دکان نہیں کھولی کوئی ملے نہیں لگائی کوئی ایون فیل میں اپارٹمنٹس نہیں بنائے کوئی سرے میں محل نہیں بنائے یہ وجہ تھی کیونکہ یہاں پر یہاں پر اقترار اس کو دیا جاتا ہے جو کرپشن میں ایکسپورٹ ہو جو اپنے لئے کام کرے کیا وجہ تھی وجہ تھی کہ عمران خان نے ازاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دی تھی ازاد خارجہ پالیسی اس ملک کی خودداری کو بہار کیا خودمختاری کو بہار کیا اس ملک کی عزت نفس کو بہار کیا عمران خان نے اس قوم کے لئے کام کیا اپنے لئے کام نہیں کیا اپنی ذات کے لئے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان تو اپنے گھر میں رہتے تھے پرائیم اسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے کوئی کیمپ آفیس نہیں تھا ان کی طرح جس طرح یہ عوام کا پیسہ اپنے اوپے لٹاتے ہیں دوریں نہیں ختم ہو رہے ابھی جب سے حکومت آئی ان کے اب پھر دوریں شروع ہوگئے میں ماضی کے آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاؤ ہوا عمران خان نے ہر نحاظ سے اس قوم کا پیسہ بچایا ٹیکس ریونیو بڑھا کر امیر سے ٹیکس کلیکشن کر کے ٹیکس ریونیو کتنا ہوا جب عمران خان آئے تین ہزار آٹھ سو ارب اور عمران خان صاحب اسے چھ ہزار ارب سے زیادہ لے کر گئے اور وہ ٹیکس ریونیو بڑھا کر ہم ہی اسے ٹیکس لے گھریب کو ریف دیا کہتے جی پیٹرول سستہ کیسے ہر ریا جب مشکل وقت تھی عوام پہ عمران خان کے پاس سمری آئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں عمران خان نے بہتر ایکنومک مینجمنٹ کر کے سورسس سے ریونیو بڑھا کر بہتر ایکنومک مینجمنٹ کر کے عمران خان نے قوم کو ریلیف کیا عمران خان صاحب ایک ایسی چیز لے کر آئے پاکستان میں جو دنیا کے ڈیویلپ کنٹریز بھی نہیں کر سکی وہ ہے فری یونیورسل ہیلتھ کوریج مفت یونیورسل ہیلتھ قریب گرانے کو سالانہ دس لاکھ رپیہ فی خاندان علاج کا خرچہ حکومت دیتی تھی بغیر کسی پیمیم پے کیے یہ ترقی یافتہ مبالک بھی نہیں کر سکے جو عمران خان صاحب نے کر کے دیا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ریکار ایکسپورٹس گئی پاکستان کی ریونٹنسز ریکار ہوئی عمران خان کے دور میں پاکستان میں اگریکلچر گروت انڈسٹریل گروت سرویسس گروت ایورال گروت ریکار ہوئی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ٹین یئرز ٹین ڈیمز پروجیک چل رہا تھا دس سال میں دس ڈیمز بنانے کا منصوبہ تیزی سے ڈیمز پر کام ہو رہا تھا انیس سو پچاس سال پچاس سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا لیکن عمران خان کے دور حقومت میں آٹے ساتھ ڈیمز پر کام شروع ہوا اور دس سالوں میں دس ڈیمز جو دنیا کے ٹاپ ایڈارے ہیں خاص طور پر ورلڈ اکنومک فورم اور باقی آئی او سی این جو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کلائمٹ چینج کس طرح سے فائٹ کر رہے ہیں پاکستان تو قصوروار نہیں ہے کلائمٹ چینج کے اندر گلوبل گرین آوس امیشنز کا ایک پرسم سے بھی لیس کانٹریبیٹ کرتے ہیں اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ایسے میجرز لیے کہ دنیا نے تعریف کی دنیا نے تعریف کی پہلے کے پی میں ایک عرب سے زیادہ درخت لگائے اور اب دو عرب سے زیادہ درخت پاکستان میں لگ چکے تھے دس عرب درخت لگانے کا منصوبہ جاری تھا یہ وجہ سوشل ویل فیر پروگرام احساس پروگرام احساس پروگرام عمران خان صاحب لے کر آئے جس کے بدونت عظیم منصوبے شروع ہوئے احساس راشن کارڈ اس کے ساتھ ساتھ احساس کفالت احساس بجت اکاؤنٹ احساس امرجنسی کیش احساس سکولشپ احساس بلا سوت کرز احساس کفالت نشو رما آمدن لنگر خان کوئی بھوکا نہ سوئے ریڈی بان ترہ ترہ کے پروگرام امران خان نے شروع کے غریب آدوی کو تعفض دینے کے لئے اور انہوں نے آ کر کیا کیا پہلے تو آ کے احساس کا نام انہوں نے بدل دی انہوں نے کہا جی نہیں نام تو پلٹیکل ہونا چاہیے امران خان نے اس کا نام کو اپنے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا اپنے کسی پاکی کے مینبر کا یا پاکی کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا کسی رشتدار کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا احساس کے احساس ہونا چاہیے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے اب انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کے نام بے نظیر بے نظیر پروگرام ہونا چاہیے اب انہوں نے آ کے نام بدل دیا اور خدارہ ہم یہ کہتے ہیں وہ غریب آدمی جس کو اس پروگرام کے ذریعے آتا ڈالے چینی اور جو ضروری استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر راشن کارڈ نے کرائے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ دیا وہ کارڈ دیا اس کو آپ نے بند کر دیا آپ پناہ گئے پناہ گئے بند کر رہے ہیں آپ لنگر خانے بند کر رہے ہیں اور آپ منگائی بھی اضافہ کر رہے ہیں جائے تو جائے کارپ ہے تو عمران خان کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جناب چیرمن عمران خان نے عام آدمی کی بات کی انہوں نے انہوں نے آتے ساتھ جس مقصد کے لیے یہ آئے ہیں عمران خان کے جانے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ مزید بھی بتاتا ہوں بجٹی ہے ان کے آنے کی کیا وجہ تھی ان کے آنے کی وجہ تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں اپنے آپ کو ریلیف دیں عوام کو ریلیف نہ دیں اپنے آپ کو ریلیف دیں اپنے آپ کو انار ہو دیں ایک وجہ دوسری وجہ ان کے آنے کی تھی کہ کئی آزاد الیکشن نہ ہو جائے اس ملک میں تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کرنے یہ آئے اور تیسری وجہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے ان کا ووٹ کا حق ان سے چھین لیا جائے وہ آپ کو آئی ایم ایف جانے کی ضریعت نہیں ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے نکلنا تھا وہ ایگزیک پلان پیٹھے کہ پاکستان کو اپنے پاویوں پہ کھڑا کریں ہمارے بیرون ملک پاکستانی تیس ارب ڈالر سلالہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں آپ ایک ارب کیلئے آئی ایم ایف ہمیں ایونچولی آئی ایم ایف سے نکلنا ہے پاکستان کو اپنے پاویوں پہ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ حقیقی آزادی کے بعد عمران خان صاحب کو کر کے دکھائیں گے جناب چیئرمن ان کے آنے کی چوتھی وجہ ان کے آنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں جہاں سے مال لوٹ کر لے جا کر باہر سرمایہ لگا کر اپنے اپارٹمنٹس بناتے ہیں اپنی جدادیں بناتے ہیں وہ دوبارہ کھولی جائیں کیونکہ عمران خان صاحب نے آکے وہ بند کر دیا تھا عمران خان صاحب نے آکے وہ بند کر دیا تھا اس طرح سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ پاکستان کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں کہ شاہر نے کہا بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے آج ان سے پوچھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم نیشنل اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہیں اگر ایک چیز یہ کر دیں ایک چیز یہ کر دیں کہ جتنے ان کے بیرورے ملک اساسے ہیں وہ بیچے اور سارا پاسہ پاکستان لے کر کے آئے عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کر سکتے ہیں عمران خان کا جی نہ مر نہ پاکستان میں ہے ان کو تو خانسی بھی ہوتی ہے باہر علاج کیلئے چلے جاتے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں منسٹرز کی بیرونے ملک دوروں ختم ہی نہیں ہو رہے بیرونے ملک دورے ہاں اپنی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں رکھ سکتے جب میٹنگ کر رہے جی منسٹرز باہر ہے پھر ابھی میٹنگ رکھی ابھی جی پھر باہر ہے کچھ پانچ سے چھے دورے تو یہ کچھ دنوں میں کر چکے ہیں بیرونے ملک قوم کے پیسے پہ قوم کے پیسے پہ یہ سارے دورے ہو رہے ہیں جنابی چیئرمن کچھ عطاق ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان توڑا سر ادھر ٹائم پہ بھی نظر رکھنا ہے پانچ منٹ پٹرول دس روپے کمی کے ساتھ ایک سو انچاس روپے فی لیٹر کر دیا ڈیزل دس روپے کمی کے بعد ایک سو چوالیس روپے فی لیٹر کر دیا کہا کہ کسی صورت عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا آخری مہینہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے الیکشن جو ہے وہ ناوزیر ہو گیا ہے قوم سے پوچھیں قوم کیا چاہتی ہے آپ آئیں الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے آپ آئیں صاف و شفاف الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے یقین کریں چیئرمن صاحب بے طور پاکستانی میں تحریک انصاف کا ہوکے بات نہیں کر رہا بے طور عام شہری ہوکے ایک بات کر رہا ہوں وہ حکومت جو عوام کے اعتماد سے اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بہتر ہوگی وہ حکومت جو عوام کے ویٹو کے ساتھ اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بہتر ہوگی وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہا تحریک انصاف ہی آئے گی تو ہی ٹھیک الیکشن 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 یہ وہ وائد راستہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے رجوع کریں عوام سے پوچھیں جنمن صاحب آپ آپ سروے کرالیں ابھی ایپسوس نے سروے کروایا ہے دو تہائی سے زیادہ اقصریت پاکستان کی چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہو جس پاٹی کو مرضی ہے ووٹ دیں فوری طور پر اسمبلی تحلیل کریں فوری طور پر اسمبلی تحلیل کریں اور الیکشن کی طرف دیکھیں دیکھیں کس طرح سے ہماری ایکانوی ٹھیک نہیں ہوتی دیکھیں کس طرح سے مہنگائی نیچے نہیں جاتی مہنگائی ان کے ہوتے ہوئے دیچے نہیں اب اوپر ہی جائے گی ابھی پھر یہ ترچول مہنگا کرنے لگے ہیں ابھی پھر یہ ڈیزل مہنگا کرنے لگے ہیں ابھی جب بجلی کے بین لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے انہیں پتہ چلے گا لوگ لوگ اس وقت پاکستان کی عوام پریشان ہیں اور پی ڈی اے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں فوری طور پر ان سیلیت کی اختیار کریں ورنہ ان کی زمانتے ان کی حلکوں میں ضبط ہوں گی انہیں کوئی وقت نہیں دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چہرے وہ چہرے جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں نہیں بیٹھتے پٹرول ڈیزل کی قیمت جب بڑھانے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے اونرشپ ہی نہیں لیتے ان فیسلہ میں آپ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی آپ بھی شامل ہو جے یو ایف آپ بھی شامل ہو اینکوئیم آپ بھی شامل ہو پولوچستان امامی پارٹی آپ بھی شامل ہو سارے اتحادی شامل ہیں نون لیگ کے ساتھ اس حقوبت میں یہ وخلوت حقوبت اتحادی سب شامل ہیں ان سب کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے اندازہ نہیں ہے یہ سبجتے ہم بچے ہوئے ہیں یہ دور ہے ویڈیا کا دور سب کو پتہ آئے کہ کس کی حکومت ہے یہ سب شامل ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے رہیں گے باہر دونہ پہ رہیں گے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہاں جو کہ جی مونلی کر رہی ہے ہمارے تو اس میں کچھ نہیں ہے سارے کے ساروں کو فرق پڑھ رہا ہے یا پبلک میں جا کے پوچھے تو سری عام عوام میں جاتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے تو اچھے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو اچھے ہیں پی ٹی آئی کو پلٹیکل فائدہ آ رہا ہے لیکن ہم ملک کا سوچ رہے ہیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہار گزرتا دن نہیں ہار گزرتا گھنٹا اس حکومت کا عوام کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے اپنی بات قتم کرنے نہیں سر میں اپنی بات قتم کرنے لگا ہوں سر اپنی بات قتم کرنے لگا جی 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 ہو گیا جی سیسل صاحب کاغذ مل گیا جی 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 بتائیں کاغذ مل گیا لیکن اتنی چیزیں اب میں کیا کیا باتیں کروں تو ہار گزرتا گھنٹا اس حکومت کا اس قوم پہ بہت ثابت ہو رہا ہے جناب چیئرمن ہم جب بات کرتے ہیں غریب کا خیال رکھنے کی یہ اس سے بڑی لمبی تقریر ہوئی یہ آپ نے انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ وائل بینک نے ایک سروے کیا عمران خان کی حکومت اور دنیا کی دو سے بائیس تیریٹریز کنٹریز کو شامل کیا تین ہزار تین سو تینٹیز سوشل ویل فیر کے پروگرامز کو شامل کیا جانچا غور سے دیکھا اور عمران خان حکومت کا احساس پروگرام سانیہ نشتر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو ریلیف دیا وہ دنیا میں چوچھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا تین ہزار تین سو تینٹیز پروگرامز میں یہ میں نہیں کہتا یہ ورلڈ بین کی ریپورٹ کہتی ہے یہ میں نہیں کہتا جناب چیرمین جی جی بلیز جناب چیرمین تینکی سر ایک طرف ایک طرف ایک طرف وہ حکومت تھی ایک طرف وہ حکومت تھی جو سارا وقت عوام کا خیال رکھتے تھے اور ایک طرف یہ ہے جو سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں تینکی اللہ کو جان دینی ہے سارا سب نے اللہ کو جان دینی ہے خدا کیلئے اس ملک کے ساتھ ظلم مت کرے مت کرے ظلم حد ہوتی ہے میں تیری کے انصاف کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو ہماری حکومت میں نیک نیتے سے کام نہیں کر رہے تھے ہماری حکومت میں کئی غلطیاں بھی تھی میں ان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں جان اللہ کو دینی ہے آج ہم تقریریں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم یہ حکومت والے سے میں پوچھتا ہوں کہ ان دی اینڈ اف دے اس بچارے غریب آدمی کو کیا مل رہے ہیں اس غریب آدمی کو کچھ مل رہے ہیں آپ مجھے بتائے نا میں بھی یہاں تقریریں کر گیا ہاں بڑی تقریر کیتی ہے سر کیا ملے ہیں غریب آدمی کو کیا ملے ہیں ہم تو ہم تو بس کھیلتے ہیں میڈیا میڈیا کھیلو ٹاپ شوز کھیلو اداد و شمار میں لوگوں کو رکھو پتہ نہیں وہ وہ اندر مقصود نے لکھا کہ جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان پتہ نہیں کب آئے گا وہ پاکستان عمران خان اس ریاست کو اس اس ڈیریکشن میں لے کے جا رہے تھے تینکیو سر مدینہ کی ریاست اس ڈیریکشن میں تو لے کے جا رہے تھے سر تینکیو کیوں کیا وجہ تھی ان کو اٹھانے کی کہتے ہیں جی مداخلت مداخلت کا کامیاب ہوئی نا سازش ہے مداخلت ہوئی نا مداخلت ہی مانا مداخلت ہی مان دیا مداخلت ہی مان دیا مداخلت ہی مان دیا مداخلت ہی جب مداخلت بام لی اب مداخلت ہوگی یہ چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت تو مداخلت کا کامیاب ہوئی نا سازش نہیں تو پھر کیا ہے حکومت ترچے نہیں گئی نا جس چیز کے اندر مداخلت ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کی حکومت کو ادایا جائے یہ مداخلت ہو گئی اور اس کی کانیابی سازش ہو گئی نا سہر میں آخر میں ایک چیز رکھ کے اپنی بات اپنی بات ختم کروں گا کاغذ مل گیا اپنی بات کاغذ ہی ہے سہر یہی بات تو میں کر رہا ہو یہ کاغذ یہ کیا ہے کاغذ یہ ایک کاغذ یہ بجل ہے یہ غریب کو دے گا یہ کاغذ سر ایک بات آخری بات کروں گا سر چھوٹی سی بات ہے دو منٹ دیجئے گا مجھے سر ٹائم دے گا دو منٹ دے سر جان اللہ کو دونی ہے سر دو منٹ دیں جان سب میں اللہ کو دونی ہے سیدھی بات ہوگی سیدھی بات ہوگی یہاں پہ ایک مخلص لیٹر ملا عمران خان قادی آزم محمد علی جنہ کا بات ہے ایک ہی تو لیٹر ملا ہمیں مخلص جو اپنی زائد کی نینہ نہیں سوچتا یہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں کہ سب بات ہوئے اور پاکستان کی لوگ سنن بھی ر occurred میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں یہ پیپر آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اس قوم سے مخلص ہے یہ پیپر میں آپ کے سامنے یہ پیپر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ کا وزٹ ہوتا ہے امریکہ کا وزت ہوتا ہے نیو یورک کا عاصف علی زرداری وہ وزت کرتے ہیں نواز شریف وزت کرتے ہیں شاید خاکان عباسی وزت کرتے ہیں میں پائم سویس کی بات کر رہا ہوں اور عمران خان وزت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تیرہ لاکھ نوہ ہزار چھ سو بیس ڈالرز عاصف زرداری اس قوم کے اس وزت پہ اڑا دیتے ہیں تیرہ لاکھ نوہ ہزار چھ سو بیس نواز شریف ڈالر ڈالر گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز لگا دیتے ہیں اس قوم کے بارے کھلا دی گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالر شاید خاکان عباسی سات لاکھ سے زیادہ ڈالر لگا جاتے ہیں عمران خان صرف ایک لاکھ باست ہزار ڈالر سر تینکیو سر اب میں بات سیٹنس بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں لیکن میں اپنی بات قتم کرتا ہوں اپنی بات قتم کرتا ہوں سر تینکیو بس تشریف اپنی بات قتم کرتا ہوں افتخار میں افتخار عارف سے پھوشا لکھا نہیں وہ وہ جب انہوں نے ایک بات جو کیوز ہے کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے عارف غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی تینکیو سر تینکیو سر تینکیو